السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج دو دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظر اکرام دنیا کی اندر پچھلے تیس پینتیس سالوں میں ایک کروڑ مسلمانوں کا خون بہانے والا امریکہ اس وقت اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں امریکہ جو دنیا کی اندر سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے وہ امریکہ جس نے دنیا کی اندر پچھلے بیس سالوں سے پچیس سالوں سے تواہی مچا رکھی ہے آج وہ زوال پذیر ہے آج اس امریکہ کی اندر بقائدہ نفرت اس حد تک پھیل چکی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہاں پر بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور امریکہ کی مختلف ریاستتوں کی اندر جو انتشار ہے فساد ہے وہ برپا ہو چکے ہیں جو ناچے ناظرین اکرام سیاسی طور پر معاشی طور پر معاشرتی طور پر یہاں تک کہ اب اسکری طور پر بھی امریکہ کی اندر نفرت اور بغاوتیں پروان چڑ چکی ہے اور ایک لاوے ہے جو پک چکے ہیں جو کسی بھی وقت پھڑ سکتے ہیں اور امریکہ بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں امریکہ نے پچھلے بیس سالوں کی اندر مختلف ملکوں کے اندر جو تباہی مچائی اس سے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا بالخصوص اب افغانستان کو دیکھ لیں کہ افغانستان کی بیس سالہ جنگ میں امریکہ کو تیس کھرب ڈالر کا نقصان ہوا اور امریکہ نے تین ٹریلین ڈالر لگا کر یہ جنگ لڑی اور فائدہ کچھ نہیں ہوا ہزاروں امریکی مارے گئے لاکھوں امریکی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ذہنی ٹینشن پریشر کا شکار ہو گئے ہسپتالوں کے اندر آپ جائیں امریکہ کے ہسپتال بھرے پڑے ہیں جو ویٹرن امریکی تھے یا دوسرے لفظوں میں جو امریکی فوجی جو افغانستان کے اندر یا عراق کے اندر جنگ لڑ کر آئے تھے تو افغانستان کے اندر جو امریکہ کی فوج ماری گئی ہے اس کی جو تعداد ہے وہ چار ہزار بتائی جاتی ہے لیکن چار ہزار امریکی نہیں مارے گئے بلکہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے پچاس ہزار سے بھی زائد فوجی مارے گئے ہیں آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر بہت سی فوج میں ایسے فوجی بھی ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے یعنی وہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے تھے پھر ان کو امریکہ کے اندر اڈاپٹ کیا گیا اور ان کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا یعنی وہ نامعلوم لوگ ہیں ان کا کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے تو ایسے لوگیں افغانستان کی جنگ میں بھیجے گئے تھے وہ مارے گئے تھے تو بھارالعزین اکرام اس وقت جو افغانستان کی جنگ ہے وہ تو امریکہ ہار چکے ہیں بیس لاکھ افغانستان کے مسلمانوں کا خون امریکہ نے بہایا پچاس لاکھ افغانستان کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر کے ریفیجی بنایا یہ تو افغانستان کی کہانی ہے اگر ہم دوہزار تین میں عراق پر جو امریکہ کی چڑھائی ہے اس کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بیس لاکھ کے قریب عراقی مسلمانوں کا خون نظر آتا ہے یعنی ان کو ختم کر دیا گیا اور پھر شام کے اندر پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے امریکہ موجود ہے دس لاکھ سے پندرہ لاکھ ہیں شام کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں قصور کون ہے ذمہ دار کون ہے امریکہ ہے لیبیا کے اندر دس لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو گئے ہیں یمن کے اندر دس لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ افریقہ کے مختلف اسلامی ملک جیسا کہ سومالیہ ہے جیسا کہ نائجیریہ ہے اور اس کے علاوہ مختلف دیگر افریقی ملک وہاں پر بھی لاکھوں مسلمان پچھلے بیس تیس سالوں میں امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر مار دیئے ہیں تو فلسطین کی اندر کشمیر اور باقی جگہوں میں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا ہے تو یہ سارا کا سارا جو پسے پردہ جو اس کا مجرم ہے وہ امریکہ ہے تو اس لیے ماہرین ہی بتاتے ہیں کہ پچھلے تیس پینتیس سالوں میں ایک کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے امریکہ نیٹو اور یورپ کی ماہ پر اور یہ قتل کرنے والے کون تھے امریکہ کے فوجی تھے آج وہی امریکہ کے فوجی وہ اپنے ملک کے اندر عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں عوام ان سے نفرت کرنے لگی ہے جب کسی بھی ملک کا دفاع کمزور ہو جائے جب کسی بھی قوم یا ریاست کا اپنی فوج اور اپنے دفاعی داروں پر اعتماد اٹھ جائے تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے وہ قوم وہ ریاست تباہ ہو جاتی ہے چنانچہ امریکہ کے اندر ماہرین تھنگ ٹینکس محققین یہ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ اب سیول وار کا شکار ہونے جا رہا ہے دوہزار تئیس سے پہلے پہلے امریکہ سیول وار میں تباہ ہو جائے گا امریکہ کی پچاس ریاستیں ہیں تین تیس سے پین تیس کروڑ کے قریب امریکہ کی عبادی ہے اور سیاسی طور پر تو آپ انتشار دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن پارٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں دستو گریبا ہیں اور جو بائیڈن اور ٹرم کے بیچ جو لڑائی ہیں وہ پچھلے پانچ سالوں سے امریکہ کو سیاسی طور پر اس نہج پر لے کر آ گئی ہے کہ جو ٹرم کے حامی ہیں وہ جو بائیڈن کے حامیوں کے گلے کاٹنے کو تیار ہیں پارلیمنٹ پر حملہ ہو چکے ہیں اب یہ جو محققین ماہرین جب یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں بلکہ جو آنے والا کل ہے جو آنے والا فیوچر ہے حالات کا جائزہ لے کر اس کے بارے میں پرڈکشن کی جاتی ہے اور پھر وہ جو پرڈکشن ہوتی ہے یعنی جو پیشنگوئی ہوتی ہے وہ ناظرین اکرام اس لیے ہوتی ہے تاکہ مسلمان بھی سمجھیں مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو کبھی وہ ظلم کی سزا دیے بغیر عبرت کا نشانہ بنائے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت جو میرے سامنے رپورٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو میں مزید چیزیں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اسلام کس طرح سے عروج پا رہا ہے مسلمان کس طرح سے غلبے کی طرف جا رہے ہیں اور کفر اور تاغوت کس طرح سے زوال کی طرف جا رہا ہے یہ میرے سامنے الجزیرہ کی رپورٹ ہے بنیازی طور پر الجزیرہ نے یہ امریکہ کا مشہور جو اخبار ہے وال سٹریٹ جنرل اس کی یہ رپورٹ عربی میں نشر کی ہے اور مختلف میڈیا پر بھی یہ وال سٹریٹ جنرل کی رپورٹ نشر ہوئی ہے اور یہ ایک بڑی ایتھنٹک رپورٹ ہے یہ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے یہ بڑی ایتھنٹک رپورٹ ہے وال سٹریٹ جنرل کے اندر اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ امریکی فوج زوال پذیر ہے وہ امریکی فوج جس نے پچھلے تیس پہنتیس سالوں میں ایک کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا آج وہ امریکی فوج اللہ کے غزب کا شکار ہو چکی ہے اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ امریکی فوج کے حوالے سے امریکی عوام میں سروے کروائے گئے ہیں ان سروے رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ امریکی فوج پر امریکی عوام کا اعتماد زوال کی طرف ہے کم ہو رہا ہے اس حوالے سے روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 48 فیصد امریکیوں سے یہ رائے لی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنی فوج پر اعتماد ہے یعنی 48 فیصد امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی فوج ٹھیک ہے جبکہ 2018 میں جب یہی سروے ہوا تھا تو اس وقت 70 فیصد امریکی اپنی فوج پر اعتماد رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ ہاں ہماری امریکی فوج ٹھیک کام کر رہی لیکن اب وہ سروے میں 48% ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ایک اور جو ادارہ ہے پیور ریسرچ اس کی روپورٹ بھی ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بقاعدہ جو نکات ہیں جو پوائنٹ ہیں ان کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ مسلسل لوگوں کا اعتماد امریکی فوج سے اٹھتا جا رہا ہے اب اس کے بہت بڑی طویل روپورٹ ہے میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اس خلاصے کے اندر جو امریکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج صحیح طرح سے کام کرنے میں ناکام رہی ہے اور ہماری فوج صحیح طرح سے وہ اپنے ملک کے دفاع میں ناکام رہی ہے اور امریکی عوام 75% امریکی عوام نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارا جو دشمن ہے وہ چین ہے اس سے پہلے 2018 میں جب سروے تھا تو اس وقت 55% امریکی چین کو اپنا دشمن مانتے تھے اور آج امریکی عوام اپنی فوج کو مختلف ملکوں میں بیجا مداخلت حملے جنگ لڑنے اور بیجا لوگوں کو مارنے کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ چین جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لہٰذا ہماری فوج اب کسی کام کی نہیں رہی ہے یہ امریکہ کی والس وی جنرل کے اندر یہ روپورٹ چھپی ہے ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوج کے اندر بھی دو سو سال کے بعد بغاوت ہے امریکی فوج کے اندر بقائدہ جتھے بن چکے ہیں اور امریکی فوج ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اب افغانستان کی جنگ میں آپ دیکھ لیں امریکی فوج کہتی تھی ہم افغانستان کی جنگ سے باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن ٹرم کہتا تھا کہ جنگ سے باہر نکلو عوام کہتی تھی کہ جنگ سے باہر نکلو اور اسی طرح سے امریکی فوج آج بھی مختلف ملکوں میں جنگیں شروع کرنے کے درپے ہے تو عوام کہتی ہے کہ یہ غلط ہے لیکن بھارحال امریکی فوج دندناتی پھر رہی ہے تو یہ نفرت اور یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے درمیان پھوٹ ڈالی گئی ہے یہ جو درادے ہیں یہ جو نفرت ہے یہ جو عدم اعتماد ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم دعاوں میں یہی تو مسلمان دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو اندر پھوٹ ڈال دے ان کی صفوں میں پھوٹ ڈال دیں یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس اور یکرین کی جب جنگ ہوئی ہے تو کافر آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پہلے یہ سارے مسلمانوں کو مارتے تھے اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اب امریکہ کا پھڑا کسی ایک ملک سے تو ہے نہیں امریکہ اپنی بادشاہت بجانے کے درپے ہے امریکہ کی یورپ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے تین سو ستر بلین ڈالر کی سبسیڈی دی ہے امریکہ نے جس پر فرانس کو اتراز ہے یورپی یونین کو اتراز ہے تجارتی جنگ یورپ اور امریکہ کے بیچ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے شروع ہو گئی ہے کہت ہے انتشار ہے اور فساد ہے پھر روس کی امریکہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے پھر چین سے بھی امریکہ کی جنگ شروع ہے تائیوان کے مسئلے پر اور جاپان اور شمالی کوریا وغیرہ کو بھی اکسائے جا رہا ہے پھر دوسری طرف سے ایران اور سعودی عرب کو بھی گھیرے میں رکھا ہوا ہے تو جتنی جنگیں امریکہ لڑے گا تباہ ہوگا ویتنام کی جنگ میں امریکہ تباہ ہوا افغانستان کی جنگ میں امریکہ رسوا ہوا عراق کی جنگ میں امریکہ رسوا ہوا اور آبے روس اور یکرین کی جنگ میں امریکہ ہار رہا ہے تو یہ خون ہی خون ہے جس میں امریکہ اتر چکا ہے تو یہ مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف اہل نظر اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو پیغام ہے کہ اگر تم متحد ہو جاؤ اگر تم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر لو اگر تم کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں سر بلند کرے گا تمہیں غلبہ دے گا لیکن اگر تم اللہ کی طرف سے ان اشاروں کو نہیں سمجھو گے لڑتے رہو گے اور اللہ سے رجوع نہیں کرو گے غلبہ اسلام کے لئے کوشش نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حشر بھی یہی ہوگا یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ